ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند سوامی جی ہم الگ الگ شیطوں میں جی رہے ہیں۔ ہم نے جہن سادنا کی بات کی اور ہم نے سماج میں کس دن کے سہن سیرت آئے وہ بات کہی ہے۔ آج ہم کچھ باری باری ستروں کی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھئے کہ سنیوکت پریوار پتا پرائے پرائے سماپ ہو چکی ہے۔ نیوکلئر فیملیز ہو چکی ہے اور کوئی ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اور اسی لیے آج میرا سارا پوکس جو ہے وہ پاریواری دھرسٹی کیسے سودھڑ ہو۔ جیادہ نہیں نیوکلئر کو اگر ہوتی رہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پرمتو کم سے کم اس کے بیٹے بیٹیاں، ماں بھاپ یہاں تک تو ساتھ رہے۔ ایسا باتہ ہونڈ بڑے وہ پرشن کرنا چاہوں گا۔ سوابی جی، کس طریقے سے ماتا پیتا، اس کے بچے اور اس کے ماں بھاپ یہ ساتھ میں رہے۔ تو کچھ اس طریقے کا اجیاتو اجیان کی درستی سے آپ سولوشن دیجئے۔ پریکٹیکل بات بتائیے کہ ایک وقتی جو ہے کم سے کم ہم دو ہمارے دو یا ہم دو ہم ایک پانچ سدشیوں کا موڈل بھی مانے۔ کیونکہ اب وہ سمیہ چلا گیا ہے کہ تیس پچاس سو لوگ ساتھ رہیں گے ابھی دکھائی دیتا نہیں ہے۔ تو پانچ سدشیوں کا موڈل ہی خاص طور سے مہ باپ کو ساتھ رکھنے کا موڈل ہم کیسے تیار کریں۔ اس پر آپ زیادہ جو ہے ان فورس کرتے ہوئے سوٹر دیجئے ڈشکے دیجئے تاکہ یہ ایک اچھا پریوار بن سکے۔ سب سب بڑی بات یہ ہے کہ آج کا یوہ اور آج کے مہ باپ اس میں جو جنریشن گیپ ہے جو پہلے جمعانے میں اتنی بہتیک کا نو ہونے کے کارو کتنا گیپ نہیں تھا۔ اب یہ گیپ بہت بڑی ہے جنریشن گیپ جنریشن گیپ کا مرلہ ہوتا ہے۔ گیپ اور انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوتا ہےетровیں مرلہ ہوتا ہے۔ آج کا یوہا جو ہے جو ہے؟ وہ لوگک کے اوپر مجھنا کرتے ہیں اور دوریاں میں جو دیکھتا ہے وہ پرابت کرنے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ساندھ ستھیر ہوتے ہیں اور جو کچھ میں ملتا ہے اس کو چرا دیتا ہے کبھی کبھی بچے کی جو اچھا ہوتی ہے اور بہو کی جو اچھا ہوتی ہے اس کے بیپریٹ ان کے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں گھر کے اندر اور اسی لیے کلیس ہوتے ہیں یہ ساپنی بابت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں کا جو اپینیر ہے اور دونوں کی لجریہ ہے وہ ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے مگر اس کو ریکنسائل کرنا ہے کیسے کر سکتے ہیں تو ہماری صدیو پرانی جو سانسکرتی ہے پرمپراتھی ابھی نہیں ہے اس کو پنلجیویت کرنا پڑے گا کیسے اندرسٹیننیوں سے ہی کرنا ہے فیسیکل تو چیز نہیں ہوگا جیسے پہلے جمعانے میں چار پرکار کے آسرم سے ہمارا جیبن تھا برہمچری آسرم گروہست آسرم اس کے بعد بہانپرستاسم انسانیش آسرم تو پہلے پچاس سال جو ہوتا ہے اس میں پچیس سال برہمچری کا مطلب ہوتا ہے کچھ پراپٹ کرنا گیاں ستھی سادھنا جو کہیں گے جیبن جینے کے لیے بیزک اس کے بعد پریٹیکل جیبن جینہ ہے سادھی کرنا ہے بچے کرنا ہے اس کو پالنا ہے اس کو بڑا کرنا ہے اس کے بعد کا جیبن تھا وہ وانپرستاسم تھا یعنی پریبار سے دور رہنا اور پریبار کو گائیڈ کرنا سمجھ سنجوں کے مطابق اس کے بعد کا آفٹر سیونٹی پھائیڈ وہ سنیاش آسون یعنی پریبار سے اس کو کوئی کنسلٹ ہی نہیں رہتا تھا یہ ہماری جیبن جینے کی شیشت پدھتی تھی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے مگر آج وہ نہیں ہے کوئی بات نہیں مگر اس باتوں کو ہم یاد کر کے اگر ہم جیبن جینے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم سینئر سیٹیزن ہو چکے ہیں تو ہم سنیاش آسون کی طرح جیون جینے گے جب کہیں گے تب ہی قائد کریں گے ان کے جیور میں کوئی ڈسٹرپ نہیں کریں گے ان کو جس ٹکار سے جنائے ہو چیئے پوچھیں گے تو غائل جرور کریں گے اگر ہم کو جیدہ لگیں گے تو ایسا کہیں گے اگر آپ بیگ مین کی طرح بات کروں بھی کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میرا بیٹا ہے اس درشتی کون سے بات کریں گے تو اس کو ایدو ٹکرائے گا کیونکہ وہ کیا دیکھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے ہم تو یہ پڑھے لکھے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں آپ تو کوئی دانتے نہیں ہے اور آپ کی جمعنے میں یہ سب کچھ چیز تھی بھی نہیں ہے تو یہ کمپیٹیشن رہے گی تو اس میں نہیں جا رہا ہے ہم کو ڈائیڑک کمپیٹیشن کمپیٹیشن بچوں کے ساتھ نہیں کرنی ہے بہو کے ساتھ بھی نہیں کرنی ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ساجت کی طرح چلیے ہم اپنے نیکس برک کے لیے سوچیں اور پریوار کو جب جرورت ہے تو ان کے ساتھ رہے یا مارگرسن بہت زیادہ ہو جائے تو سلوگنز کے روپ میں بولے سوچن کے روپ میں بولے ایک پاور کے روپ پر نہیں بولے کہ میں تمہارا باپ میں میرا گائنے کا ادھکار ہے اس اینگل سے مت کہوں تو جو آج کا جو ماہول ہے وہ ایگویسٹک ماہول ہے اور آپ سٹیٹس سے بات کروں گے تو ماہول بیٹا نہیں سنیں گے تو سٹیٹس چھوڑ جو ایتا گائیڈ بات گائیڈ کی طرح کہ میں گائیڈ کی طرح میں آپ کو جاؤں کہ یہ کروں گے تو اچھا ہے یا یہ نہیں کروں گے تو اچھا ہے ایسا گائیڈ not ایسا میں آپ کا مالک ہوں میں آپ کا باپ ہوں میں آپ کا باپ ہوں میں بریل ہوں اور آپ کو میری بات ماننے ہی پڑی جی اس اینگل سے مت کہوں تو کہ آپ کو بعد میں آپ سنیئر سٹیزن آپ کو جو جیبن جینے کی پتھتی ہے اس میں جو سوچ ہے وہ وان پرستہ آسرن اور سنیاس آسرن کی ہی رہنی چاہیے تاکہ جروت پڑے تو وہ ہم کو بلائیں ایسا نہیں وہ میرے کو کیوں نہیں بلاتے ہے وہ میرے کو ملنے کی نہیں کیوں نہیں آتے ہے وہ میری کو ٹیک کیوں نہیں کرتے وہ کمپلین مت کرو آپ accept ہو چکے ہے ستیر ہو چکے سادھ ہو چکے ہے واسطہ دکھا کو سیدھان کی سویتار کردے لو ان کا لائف ابھی گرو ہو رہا ہے ان کو بہت ساری چیلنج جیون میں لینی ہے آپ لے چکے ہیں ابھی آپ ستیر ہو گئے you are now retired from the active life تو commercial اور social life میں آپ inactive ہو گئے مطلب آپ رول minor ہے ان کا رول دوروں میں major ہے تو اسی لیے ان کو اپنی مرگی سے جینے دو اور جب بھی چاہیے تو مارگ درشن دو as a guide اور آپ اتنے antriq جیون میں چلے جاؤ تا ki باہی جیون کی اوستراؤں کی اثر آپ کی جیون کو نہیں بھونے چاہیے اتنے ڈیپ چلے جاؤ ان کن ڈیپ یہ ہی آپ کے لیے reconcile کرنے کا ایک مارگ ہے آپ کہ میں باپ کی طرح جوں گا اور بچے کو کہتے روں گا بھو کو کہتے روں گا یہ جبانہ ابھی نہیں ہے ٹکرامن زیادہ ہوگی اور آپ کی ڈی ویلیو ہوتی رہے ہے اس سے آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہے لوس ہے ان کے من میں بھی آپ کے پتی نیگیٹیو رہے گا آپ کو بھی اچھی سائی نہیں ہے دونوں کے پچھ میں کم سے کم ہماری سوچ تو ایسی ہونے چاہیے ان کو بتاؤ یا تم کم سے مونک پتی بھاو کرو یہی ہمارا رہے گا اور ہمارا زیادہ سے زیادہ جیون آنترک ڈیولوپ میں چلا جائے اور قدرت ان کو نیسیسیٹی دے بہت ہو گیا آپ کو سائی معلوم ہوگا آج سے قریب پچاس سال پہلے سو سال پہلے ہمارے اندوستار میں لوگوں کا جیون پچاس سال سے ساٹ سال کے بیچ ختم ہو جاتا تھا اور اسی لئے کہتا تھا ایک کا ون کا ون میں آگیا اور ون میں سے اگر وہ پاس ہو گیا تو سمر لینا وہ اس کا سجھوائی کیا ہے لیس دن سیسٹی ہی ہم گزر جاتے تھے ایوریش جاتے بہت ایسا نہیں ہم سیونٹی فائی ایٹی یا اس سے زیادہ بھی جیتے ہیں کیونکہ ہیلتھ سکھاکاری اور فیس بہت اچھی ملی ہے اس میں قدرت نہیں ملی رہتی بھی ساہ ساہ اس کا ادارن میں آپ کے سامنے ہوں تو اسی لیے ہم جیون کا آنند لیں اور جیون بھی بھوتک تھا اتنا ہم کے قدرت نے آیو سے دیا ہے ہم اب بہار کے جیون کو بھوتک جیون کو بھول جائے فیملی جیون میں بھی زیادہ ایرمول نہ ہو گئے اور انتر جیون میں اتنا دیت میں چلا جائے چاہے ہم بھائی جیون میں ایٹمسل کرنے کی جرورت نہیں رہے گی جب بھی جرورت ہوگی تو گائیڈ کر آ جائے گائیڈ پہ ایسا کرنے کا جیسے میں کہوں تو ایسا ہونا ہی چاہیے وہ جروری نہیں ہے ایسا گائیڈ کی فرم میں آپ کو بتاؤ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ابھی بھی آپ کا جیون اچھا بن سکتا ہے انٹرنلی اگر آپ انٹرنلی اتنا ڈیپ میں جاؤ تا کہ بھائی جیون کے اندر آپ کو جہ جہ سوچنے کا دیکھنے کا جاتھنے کا سمہ ہی نہیں ملے کیونکہ آپ کو یہ سوچھنا آئے after 60 65 یہ سوچھنا آئے میرا next مطلب کیسا ہونا چاہیے that is most important کیونکہ آپ ابھی جیون کے اندر کی اور آگے بڑھ رہے ہیں تو پرسنے یہ لائف کا نہیں ہونا چاہیے next لائف کا ہونا چاہیے ہم ہم ہندوستان اور بھارت واسی لوگ کرما اور کرما پھل کو مانتے ہیں تو ابھی کرما تی اوپر زیادہ پھوکس کریں نکی پھل کے اوپر جو باہی زیون ہے وہ تو کرما پھل ہے مگر میں ایسا ویج ڈالوں تاکہ میرا next جو میری اپیق شاہ ہے اس کا مطابق ہے اس کے اوپر پھوکس کریں باقی آج کا جو باہی زیون برا ہوا ہے تو ہم اس کے لئے کمپلین نہیں کریں گے یہ کال کی ہی اثر ہے وہ تو رہے گے ہم کیا کر سکتے ہیں انٹرنل ہی ہم باہر کیا کر سکتے ہیں وہ انٹرنل نئی ہے وہ یوان اُکھا کام اور وہ کرتے رہے گے اپنی اپنی لیور اور انڈرسٹیننگ کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ انٹرنل پروگریس کریں انٹرنل سوچ رکھیں انٹرک پرگتی کے بارے میں سوچ اور یہ برد جو ہے اس کا زیادہ حصہ ہمارے جیوان کا چل چکا ہے ابھی اس میں زیادہ سوچ نیکی گنجائز نہیں ہے ایسا رہے گا آپ کو بھی آنند ہو گا اور ان کو بھی آنند ہو گا کہ آپ ڈیشٹر بھی کر رہے ہیں ان کو جس طرح جینا چاہتے جینا دیتے ہیں تو ان کو بھی یرتا ہے کہ یہ کوئی ڈیشٹر کرتے نہیں تو وہ اپنی جگہ پہ سمجھ نی پڑے گی کہ ان کے جیون میں جو کچھ بھی کرم کے سنجوگ لائے اسی کے مطابط ہی وہ جیئے گے اپنے مرضی سے وہ بھی جیتا نہیں ہے بلے وہ آپ کو اچھا لگے یا بُلہ لگے کیونکہ ان کے لائف بھی پچھلے اوطار کے کرموں کا پل صورت بات کرنا آپ پر سنجل سوزن یہ آپ کی کمی آپ کے تھوٹ کی کمی ہے آپ کے thinking کی کمی ہے آپ کو سمجھنا چاہیئے کہ جس پرکار سے میرا جیون بھی میرے بس میں نہیں تھا اس کا جیون بھی اس کے بس میں نہیں ہے میرے جیون بھی اتنے چاہا اتھار اچھے بھولے سنجل آئے جو میں نہیں چاہتا تھا وہ بھی میرے کو کرنا پڑا اس کے زیبن بھی آئے گے جو نہیں کرنا چاہتے وہ بھی اس کو کرنا پڑتا ہوگا مگر ہم اس کو صرف بھائی دش دیکھیں گے تو پھر لگیں گے یہ مرا کرتا ہے مگر آگستہ کو سمبھاو میں رہ کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ینگ ہے اگریسیو ہے وہ چیلنج جیون جنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ سفل بھی ہو سکتا ہے وہ ان کے ترنوں کا پھل ہے مگر اس کے اندر آپ زیادہ ڈی میں جیتنا بھی انتر مکی ہو گا وہ آپ کے لئے بھی اچھا ہے اور ان کے لئے بھی اچھا ہے اور دونوں کا سمبھاد رہے گا کیوں سمبھاد رہے گا کیوں کی جب تک آپ زیادہ unnecessary discussion نہیں کرتے ہیں تو دونوں کے بخش میں اچھا رہتا ہے اور discussion زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میری اپیس آ کے مطابق فالو نہیں کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ unnecessary ہمارے زیادہ میں disturb کرتے ہیں چنچو پات کرتے وہ کو پسند نہیں ہوتا ہے ان کی پریشتی کی آزار سے دکھائیں ہم اپنی پریشتی کی آزار سے دیں تو اس لئے ہم کو تو جیسے میچور ہوتا ہے پریپکو ہوتا ہے وہ جھکتا ہے ہم کو جھکنا ہے باہر کے سنجوگوں میں جھکنا ہے اور اندر کے سنجوگوں میں پریپکو ہونا ہے تاکہ آج کے اندر کا سنجوگ وہ ہماری کل ہے اور آج کا جو باتوان سنجوگ وہ آج سنجوگ ہوتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں آپ پھر 65 آپ باہر کے چیزوں میں چھوڑ دوں it is good for you and for other family persons تو میری آپ سب کو بھنتی ہے کہ جیسے جیسے پورا بڑتی ہے جتنا ہو سکتے جو بھی آپ کے پاس یہ اندر سنجوگ اندر جھاکنے کی اندر سمجھنے کی اندر دیکھنے کی اور اندر ہی سٹیسپائی ہونے کی کوشش کرو باہر سٹیسپائی ہوں گے ہی وہ کوشش مک کرو جو بھی سنجوگ آئے سمبھاوت سویدار کرو تو میں سمجھتا ہوں یہ مار پرسند آپ سب کو سائب جیون میں کام لگے یہ ہی میری وہ ایک مرتبان کا سمجھ جیون جینے کا رول مورڈل کرو جنریشن گیپ کو ایڈجسٹ کرو پچھتر سال کا دادا پچاس سال کا پٹا اور پچیس سال کا پوتا تینوں ساتھ رہے ایڈجسٹ کرو اور وہ آپ نے ریفرنس دیا ہماری پرانی آشم ویوستہ برمچری آسرم گرست آسرم اور وانپرست آسرم جو پوتا ہے برمچری آسرم اس کو بہت سے چیلنج جیان آج کا ورطمان یوگ کا پرابت کرنا ہے پتا ہے اس کو آج بہت سال بچوں کا بھرن پوشن پڑھائی لکھائی کرنا ہے اور آپ سینئر سیٹیزن ہو آپ وانپرست جیوان یعنی بیتر زیادہ جاؤ بیتر یعنی درستی ویجیان کو پرابت کرو بیتر یعنی آپ کی بھاو شتہ کو پسٹ کرو بیتر یعنی قدرت قدرت رتنا قدرت کے کانوں سے شاش وط سکھی پرابت پرابت کرو یعنی بہت سندر سمہ داندھی ایڈجس منٹ کرو آپ دھوپو منٹ کی میں دادا ہوں میں پتا ہوں میں تو اس بچے پہ پتا بھی نہیں دھوپے دادا روپ میں بھی آپ دھوپو منٹ اور آپ سکھکار کرو ورتبان کے یگ کو ورتبان کے پوتے کی نئی بات کو بیٹے کی نئی بات کو اور بیٹا جو ہے اپنے اپنے بیٹے کی نئی بات کو سکھکار کریں تو ایک بہت اچھا پریوار بن سکتا ہے بات موسیقی